بلدگاہتی نظام پہ بلدگاہ کی سطح پر جو کام دیکھے وہ کس طرح کے دیکھے اور اس لیول کیلئے جو یہ نظام ہے وہ ان کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے یا خواتین یہاں پہ کچھ موجود ہے سب سے پہلے گھر گھر ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کونسی دور حکومت میں ان کے آہاتے کیلئے سب سے زیادہ کام کیے گئے ہیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پرانی بیلڈنگز ہیں اس کو خود رینیو کرواتے ہیں یا پھر حکومت یہ جو زیلے کی تظامیہ ہے یا پھر یہاں پہ بل بیلڈیا کی جو فورس ہے وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں یہ ہم نواشری کی حکومت میں ہمارا ہاتھ بنتا رہے مغلہ وہ بنواتے رہے ہیں آتے رہے ہیں ہمارے کونسلر آتے رہے ہیں یہ چیرمن آتے ہیں ہمارے اچھے ہیں یہ امران خان کی حکومت تو بلکل اچھی نہیں ہے امران خان نے تو بہت مہنگائی کر دی ہم غریبوں کو ہم اپنے بچوں کو کم آکے وہ لاکے دیتے ہیں مرد ہمارے تو وہ کیا کرے اتنی مہنگائی میں کہاں سے لاکے دیں بچوں مرد کو کوئی نہیں آتا ہے کوئی یہ امران خان کا بھی کوئی تک کوئی نہیں آیا نون لیگ کے جو کانسلرز ہیں چیئرمن ہیں وائز چیئرمن ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں آتے ہیں ہمارے بھائی یہمارے پاس یہ کیا آتے ہیں تو یہ ہماریں مدد کرتے ہیں مسائل کیا ہیں یہاں کے یہاں کے مسائل کے دیکھے با NBA دکان دیکھیں بزار دیکھیں کتنا گندہ ہے کتنا پانی کھڑا ہوتا ہے بچے جو باہت جاتے ہیں گرتے ہیں گندے کپڑے لے کے آتے ہیں گھروں میں تو مرد ہمارے کیا کرے پھ یہ یہاں پہ تاروں کے جال بھی ہیں اور ابھی جو ہم نے یہاں پہ خاتون خانہ سے بات کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نونلو لیگ کی دور حکومت تھی اس پہ مینٹیننس ہی ان کے آہاتے کی ایک وقت پھر اپنے کیمرومنٹ سے گزارش کروں گی کہ یہ جو پرانی امارات ہیں یہ دکھا دیں کیونکہ یہ ہیریٹیج بھی ہے لاہور کا اور پرانی انارکلی کا یہ علاقہ ہے جس کو توجہ کی ضرورت ہے عمران ملک صاحب یہ جو پرانی امارات ہوتی ہیں جو انڈیا پاکستان کے بننے سے پہلے جو برل سغیر تھا تب سے ان کا تعلق ہے تو ان کی مینٹیننس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے آج یہ بلکل بڑا اچھا قویسن کیا آپ نے مگر اس کو اپنے جو ہے بلدیات کے قانون کے ساتھ ہی ملاتے ہیں کہ جو یہاں پر آپ نے خواتین سے بات کی ہے بیسیک یہی پرولم ہے اختیارات کی جو طریقہ انصاف دینے چاہ رہی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ جب اختیارات جب یونین کونسل کے سیکرٹری لیول پر یونین کونسل کے چیرمن لیول پر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈپٹی میرز کے پاس یا ٹاؤن نازمین کے پاس یا زیرہ نازم یا میر کے پاس نہیں جانا پڑتا یہ اپنے ہی دفتر میں بیٹھ کے ان اختیارات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے کام فوری موقع پر کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہیریٹیج ہے ہیریٹیج دیکھیں مدیہا جو فرنٹ مال ہے رہا وہ اس کی زمدری جو ہے وہ جو تقریبا آج سکت دو سال پہلے جب ابھی میٹر پیٹن کار پریشن نہیں بنی تھی تو اس کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر کام کر رہی تھی اور بقیدہ جو پورا مال روڑ تھا کمیٹی زیرے کس کے زیرے سایا کام کر رہی تھی؟ وہ جسٹس رمدے رمدے تھے ان کے چیئرمین اور ان کے انڈر جو تھے ڈی جی والسٹی کے کامران لنشاری صاحب تھے اس کے نیچے ڈی سیو لاہور تھے اس کی باغ دور کس کو دے دی گئی؟ اس کے بعد اس کی باغ دور تھے نہیں دی گئی مگر اس کے بعد تقریبا ایک سال قبل جو ہے آپ نے لبرٹی چونگ میں کھڑے ہو کر وہ پروگرم کیا تھا میر لاہور کے ساتھ بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے نام پر ایک نئی کمیٹی بنائی گی جس کا جو چیئرمین ہے جو کنوینئر تھے وہ اس کو میر لاہور کو بنایا گیا انہوں نے لاہور کی جو یہ کیبل سین اس کا مسئلہ حل کری کیا مگر آپ نے ان سے سوال کیا کیا یہ جو آپ کام لبرٹی میں کروا رہے ہیں یہ کام کیا اندرون شہر میں کروایں گے مگر آپ کو یہ ساری صورتیال نظر آ رہی ہے یہ جو بیوٹیفیکیشن آف لاہور کا مشن تھا یہ حکومت کے حتم ہوتے ہی پرانے حکومت کے حتم ہوتے ہی حتم ہو گیا اوٹومیٹکلی کیونکہ میر سسپینڈ ہو گئے تھے جب یہ جنرل ایکشن آیا تھا اس کا جو فنڈ تھا وہ پڑے سال کا تھا فنڈ پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے وہ فنڈ کی ڈیریشن کتنی تھی میٹر پیٹن کارپیشن نہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ آتا ہے فنڈ ریلیس ہو گیا تھا جتنے پیسے بچ جائیں کیونکہ گورنمنٹ عتم ہو گئی وہ لیپس ہو جائے گا کمیٹی بھی عتم ہو گئی لیپس ہو گیا مگر مقصد یہ ہے کہ آپ محلے محلے میں جا کر پوچھیں لوگوں سے خواتین سے ان کے مسائل کیا ہے ان کے مسائل یہی ہوگا کہ ہمیں روٹی سے نہیں مل رہی مہنگی ہو گئی ہے ہماری میں ان کو مہنگائی کے ساتھ پرولم ہے نا اچھا یہ بنیادی مسائل میں کیا ہوتا ہے بنیادی مسائل میں ہمارا محلے میں جو ہے نا سیورٹ لائن جو ہے وہ خراب ہے اور اس کے ساتھ پانی نکلا ہوئے ہیں بچے جو ہیں پرشان ہیں یہ اس کے ساتھ بنیادی حقوق جو ہیں ان کو نہیں مل رہے ہیں یہ ووٹرسوں ہیں یہ بنیادی حقوق کے حوالے سے کچھ خواتین یہاں پر ہیں میں ان سے جان لیتی ہوں کہ پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر جی بہت زیادہ مسئلہ ہے صاف پانی پینے کا کہاں سے لے کر آتے ہیں ہم تو بھائی فیلٹر سے بزار سے منگواتے ہیں اور کیا مسئلہ ہیں گیس آ رہی ہے گیس آ رہی ہے پانی کا مسئلہ ہے اور اس کے لئے ہاں پہلی خاتونیں جو کہہ رہی ہیں کہ گیس آ رہی ہے یہ بتائیے صفائی کا کیسا نظام ہے بس ایسے ہی ہے دیکھ لو کوئی جمعہ دار تو ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ہم نے انواز شریف کو ہمیں انواز شریف کی طرف ہے ہم مایوس ہیں یا خوش ہیں ہم تو خوش ہیں نہیں حکومت سے خوش ہیں نہیں ہم نے انواز شریف سے خوش ہے وہ تو ہیں نہیں نا آپ تو ہم کیا کر ساتے ہیں عوام بڑا کچھ کہنا چاہتی ہے لوگ بڑا کچھ کہنا چاہتے ہیں چیرمین حضرات بڑا کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی king of you اور روانے بالا کے لئے میں شیررز کروں گا جس میں یہ میسیج ہے بڑی خواہش ہے کہ شہادت ملے مجھے بڑی خواہش ہے کہ شہادت ملے مجھے پر سنا ہے کہ وہ جان سے ہی مار دیتے ہیں کون جان سے مار دیتے ہیں جی سمجھنے کے لئے بہت کچھ ہے یہ اپنی گورنمنٹ مار دیتی ہے جب آپ آگے آتے ہیں شہادت شہادت تو آپ نے پائی نا آپ نے کہا جی میری خواہش ہے اور میری تلبی ہو جائے گی ہم یہاں بھی خواہدین سے تھوڑا سے بات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کو ماں جی کیسی ہیں مسائل کے حماجی آپ مار گیا پکھے بھیل دینے کے مار گیا پکھے بچے رول گیا میں پڑھائی کتی کچھ کتا نو مینٹا کر دی لوکہ دیکھ جب آنے مہاں جی سارا کچھ کر دی یہ منوالی نو ہوئی کمرے جو کمرہ تجیرہ اینہ نا بھیل پہی دینے میں آ سکتیوں اندر میں ذرا ان کا گھر دکھا دوں میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گی آپ باہر رہے گا کیونکہ پرائیویسی ہے تو میں آنٹی کے گھر ایک کمرہ ہے یہ صرف اور یہ صرف کمرہ ہے اس گھر کے اندر یہ کمرہ ہے اور کیامرہ میں میں سے گزارش کروں گی کہ ایک بلپ وہ بھی انرجی سیور ہے جسے جو انرجی ہے جسے بجلی ہے وہ بچتی ہے اور اس سے زیادہ بل نہیں آنا چاہیے یہاں پہ ایک پنکہ ہے اور اے سی مجھے یہاں نظر نہیں آرہا اے سی ہے ہی نہیں اور ہم اور کولر بھی نہیں ہے اور اے سی بھی نہیں ہے ہم اس کا اب یہ ماں جی جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جو کتنے کتنے لوگ ہیں دو جی یہاں جی کتنے لوگ ہیں آپ دی گھر میں دو جی یہاں سی بس اچھا بل کتنا آیا آپ کا بل پانچ پانچ چھے چھے سا آراندھا رہا اے پانچ سو روی آجا ہے اب دیکھو نا کوئی دو جی انسکین اے کپڑے تو لانے اے ماشین آتیا اے میری نو اے وکھری ہے چھوٹا چھوٹا تو آٹھا دہ دہ دس ہزار میں بھی لارے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مارے بچوں کی پڑھائیں غراب گھر کا پورا کریں گھر کا پورا کریں موجودہ حکومت سے پاکستان تری کے انصاف کی حکومت سے خوش نہیں آم نہیں کوئی خوش نہیں آم بچے جا کے مرے جا کے بچے رو گئے پکے بار گئے اے مکار تھی چھاتے بھی سارے کو نہیں گئی چھاتے بھی لوکار کو باہر دیکھو لے چھاتے بھی کمرے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں چار بچے نہیں دے تو دو جی آپ ہے دکھو اے نے کمرے کے نظر گزارا ماجی آپ حکومت سے مطالبہ کیا کرتی ہیں مران خان صاحب سے مطالبہ کیا کرتی ہیں آپ نے جو انہیں مگی آئی کی تھی کوئی فیادہ دوے سانو سانو کا بچے آنو کو جگہ دوے گا ایک ایسی دو میرے نو وہاں میں وہاں اتر رہنی آسی تیب دیکھو سانو کو جگہ کنی تھوڑی ہے سہی ایس کوئی تو کوئی فیادہ کرتی ہیں مگی آئی سہی کرے آپ چاہتی ہیں ایک آپ کی چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو جائے قیمتوں میں کمی آئے سہی ہے بچے مار گیا بچے روم دے انہوں نے پیسے دے گیا کھرچنی سکول آجیا دیکھو نووی جو پار دا نووی جو پار دا ہر والے بیمار رہندہ بڑھا بچہ آبا میرا پوتر آجیا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ ناظرین یہ وہ طبقہ ہے جس کی فلاح کے لئے جس کی بہبوت کے لئے جو حکومت ہے اس کو کام کرنا ہے اور انہی لوگوں کے ووٹ کے ذریعے جو حکومت ہے اس کو کام کرنا ہے اس ساری صورتحال میں ہمیں پاکستان دھیری کے انساء کے وائس چورمنٹ بھی جوائن کر چکے ہیں اب مجھے لگتا ہے یہاں پہ بہت زیادہ بحث و مبایثہ ہونے والا ہے تو آپ تیار ہیں میں تیار ہوں بلکل تیار ہوں ماجی کی بات سنی مجھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے ایک کمرے کا گھر ہے ایک انرجی سیور اور ایک پنکھا یہ تیس سالوں سے کہ اشرافیہ ملک کو لوڑ کے جو ثابت کر رہے ہیں کہ ہر چیز پر مہنگا ہر چیز پر ٹیکس ہر چیز کو خراب کر رہے ہیں ابھی تو ان کے دیکھیں نوے دن ہوئے ہیں ابھی تو کوئی بات نہیں تین ماہ گزر گیاں مگر کام نہیں ہو رہا موقع دے بات یہ ہے کہ تیس سالوں کے جو حالات آپ نے خراب کی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے اس کو ٹائم چاہیے یہ دیکھیں ملک کے حالات اس طرح بدترین کر دیں آپ نے کہ زندگی کی بنیادی ضروریات ہمارے سے چینی گئی ہیں نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے چالیس چالیس سال کے جو ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لئے تھوڑا وقت تو چاہیے ہیں بات یہ ہے کہ یہ حالی اندرون کی صورتحال نہیں ہے یہ پورے لاہور کی صورتحال ہے اور ہر جگہ پہ مہنگائی مانتے ہیں کوئی اچھرے کی کوئی ایک گلی مجھے بتا دیں کوئی پورے لاہور کی ایک گلی بتا دیں جس میں مسائل نہیں ہے کسی میں سیورز کا مسئلہ ہے کسی میں تاروں کا مسئلہ ہے کسی میں سٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے کسی میں کوئی مسئلہ ہے یہ مسائلستان بنایا ہے لاہور کو انہوں نے پیرس نہیں مسائلستان یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ لاہور پیٹیہ نے کیا 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 کتنا کی رو گیا آپ کی حمدت میں تو گزائرش کر رہا ہوں ڈاکٹر یاسمین نے ڈاکٹر یاسمین نے بولا تھا ڈاکٹر یاسمین نے دیکھیں کتنا گندہ لڑک ہے مجھے شرم آتی ہے مریم نواز بچی ہے مجھے شوقوں سے لڑائی کرنے کی پانی ساو نہیں آرہا سیور گندہ ہے تو بھی کیا ہوا ہمارے ایم میں نے ویدالم نے اس کو ہرا دیا ٹھیک ہے اگر ہماری باجی سسٹر وہ کھڑی ہوتی مریم نواز تو پھر ہم دیکھتے کتنے بورڈ پڑتے ابھی تک ڈاکٹر یاسمین نے کیا کیا مجھے بتایا گیس نہیں آرہی ہماری گلی میں نولا میں گلی میں گیس نہیں آرہی پانی نہیں آرہا سیور گندہ ہے یہ دیکھیں موید ہاتھا کتنا گندہ پانی میں نے کل جاگ خود حصاف کروایا پورے لاہور کا یہ مسئلہ ہے آپ کو یاد ہوگا دو زار دو میدان میں آج آپ کے آج نائنٹی ڈیز پورے ہو گئے نائنٹی ڈیز پورے ہو گئے آپ کے نوے دوز پورے ہو گئے اور کتنا وقت چاہیے دیکھیں مدیہ بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حالات بہتری کی طرف گامزان ہے آہستہ آہستہ عمران حان صاحب کا جو وین وین ہے ان کے وین کے مطابق سارے منسٹر جو ہیں وہ اپنا اپنا کام آمانداری سے ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہتر غلط نظر آنا شروع ہو جائیں گے انکرید پیچھے ماجی آگے آئیے گا کچھ آپ کہہ رہی ہیں پیچھے کھڑے ہو کچھ کہہ سارا دن پانی نہیں ملتا سن لیجی سارا دن پانی نہیں ملتا تو جب سونے کا ٹائم آتا پانی آ جاتا ہے پانی پر رہیں کہ سونے کے لیے کریں گیس آتی ہے پانی کا آپ بہت لکھی ہیں آپ کو معلوم ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی گھر گیس آتی ہے بلکل بلکل بات یہ ہے کہ فروڈ سیٹ کی گیس ہے وہ جو گیس آرہی فروڈ سیٹ کی آرہی اس لیے یہاں پہ ہوتل ہیں یہاں پہ جتنے ہوتل ان کے لیے گیس آرہی وہی پیپ اس طرف آرہا ہے یہاں محلے میں جا کے دیکھیں محلے میں گیس ہے یا نہیں ہے یہ جو گھر یہاں پہ ہے مجھے اجازت دیجئے وہاں پہ ایک بزرگ ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے آئیے ہزارہ ان سے بات کرتے ہیں کچھ مرد حضرات ہیں ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں ہم نے خواتین سے بھی بات کی ہے ہم مرد حضرات سے بھی بات کر لیتے ہیں السلام علیکم بیٹھئے آپ بیٹھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں چلے ٹھیک مجھے یہ بتائیے مسائل کیا ہیں یہاں کے مسائل تو معاشر میں مرحل کے دو دفعہ یہ بنایا ہے گڑھر پوائی اور بڑے خوش آتا یہ میں سے خانہ خراب کاتا ملکزہ اچھا یہ مجھے بتائیے پانی آتا ہے گیس آتی ہے گیس ہو رہی ہوتی ہے پانی کے برکل بھتی چھے چھے کھنٹرے ساتھ کھنٹے گئے آج نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا آج نواز شریف کے مددہ لگتے ہیں برکل برکل دھے روڈے پیر ناظرین یہ امامی ٹاپکس ہیں ڈسکرس کرنے کے لیے ہم اپنے پرگرام ٹاپ سٹوری میں ہمیشہ امامی جو موضوع ہیں وہ زیرے بحث لے کر آتے ہیں ہم جب بزرگر سے بات کرتے ہیں خواتین سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے آواز بنتے ہیں ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے عوامیشو جو اب یہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود مرگی بیچی ہے کتنا روپے میں میں نے سوٹ پہ نبیر پہ اب آپ لے سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنی کمائی میں مرگی جو ہے وہ ہفتے میں ایک یا دو مرد با کھا سکے مہنگی ابھی میں مرگی کا کام میں بیٹا کھا رہے ہیں میں نہیں کرتا بیٹا کھا تو عوام آرام سے لے لیتے ہیں مرگی کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ مرگی میں بکتا ہے کبھی کم کبھی عوام کی پہنچ میں ہے مہنگائی ہوئی گریب آر میں مار دیتا ہے نہیں مجھے پہلے آپ کے چینل کے توسطوں کی ساتھ مزمیل صاحب مزمیل صاحب مدیسی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ عوام جو باتیں کر رہی ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آرہی ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں آپ ریٹ لیسٹ نکال لیں دو مہینے پہلے میرے بزرگ ہیں محترم ہیں ماشاء اللہ سے دو مہینے پہلے کبھی بھی یہ ریٹ مرگی کا نوے یا سو روپے نہیں ہوا یہ میرے نولی کے بھائی ہیں یہ بھی میری اسی سے اگری کریں گے بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ فرمار ہیں چار ماہ پہلے آپ احتجاج کرتے تھے ٹھیک ہے اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے کوش تو ریلیف دینا ہم لوگ ریلیف مل رہی ہے خان صاحب کے وی ان کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں اس میں دیفینٹلی آپ خزانے میں آپ خزانے میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں کچھ بھی نہیں گئے خزانے میں کچھ چیز چھوڑ کے گئے ہیں خزانہ خالی کر کے گئے ہیں اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں خزانہ خالی کر کے گئے ہیں خزانہ بھر کے گئے ہیں خزانہ بھر کے گئے ہیں ایک بات سنیں اصد عمر صاحب کے کیا الفاظ سے کہ پیٹرول جونس ہے ستر روپے لٹر ہے چالیس روپے جونس ہے وہ اپنا ریٹ ہے اس کا تیس روپے نواشف کی جیب میں جاتے ہیں ماشاءاللہ سو روپے کو ہو گیا پیٹرول اب کس کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں خان صاحب کہتے تھے ہم گھاس کھا لیں گے بھیج نہیں مانگیں گے خان صاحب جو انسا دردر پھیر رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی ہسپلیل سے شروع چندہ مانگ دیں اب ان کو عادت پڑھ گیا وہ سوئے میں بھی مانگی رہے ہوتے ہیں اب انہوں نے بلکل سکون سے نہیں بیٹھنا آپ کو ایسے بتا کہ سوئے ہوئے بھی مانگتے ہیں جی جی بلکل ان کو دنیا جہان کا خزانہ دے دیں وہ بھی بیسے ہمیں خان صاحب کچھ کر کے دکھاتے ہیں کہتا ہم مجھے شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے جب ہمارے پاکستان کا لیٹر سو دیرہ میں جا کے مانتا ہے کہ یہ خود کیا لینے کے وہاں پر خوابوں میں بھی ہمیں خوابوں میں بھی خان صاحب ہم خوابوں میں بھی ہمیں خان صاحب نظر آتے ہیں اور ان کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو یو ٹرن سے یو ٹرن یو ٹرن سے یو ٹرن سے یو ٹرن یہاں پہ لیڈر دیکھیں نا لیڈر یہ ہے جو دس ارب روپیہ لے کے آیا ہے لیڈر یہ ہے جو دس ارب روپیہ دس ارب ڈالر لے کے آیا جناب ہاتھ نہیں لگانا بینک میں پیسے رکھے ہاتھ نہیں لگانا اس کو اسے دیکھنا ہے تین ارب روپیہ جو رکھا گیا ہے وہ تین ارب ڈالر رکھا گیا ہے جو سات ارب ڈالر ہے وہ آپ کو یوز کرنے کے لیے ملے اور بغیر کسی انٹرسٹ کے ملے پیسہ نہیں دیا منار خان صاحب نے کیا بولا تھا ہماری قومت میں کہتے ہیں جب بل زیادہ آتا ہے پار دو بل مد دو آگ لگا دو اب ہماری قومت آئی ہے ہمیں دس ہزار پر بل آیا ہم پار دے منار خان صاحب نے کہا ہے بل کو پار دے بل کو پار دے بل مد جمع کرائیں یہ بیان دے نا ان کے یا میں آپ کو کھول کے دھاؤں اس کے بیان اب کہاں گے چار کچھ عرصہ عوام جو تیس سالوں کی پی سیوی عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سکس مہینے کے اندر چھ مہینے کے اندر سارے کرنے دیا نولی کو کام نہیں کرنے چار سات سرکوں پر دھکے کھائے اس نے کیا کیا دننے پر دننا قانون توڑا اس نے یا نہیں توڑا ہائی کورنر بولا مالور پر نہیں آنا دفعہ لگا دی نہیں کہاں لگیا کہ خود خشی کا لگا ہمیں بارو پیسہ نہیں لگا نہیں لگا کیا خود خشی کا نہ کیتی کیوں نہیں ہے کیوں جا رہے ہیں کیوں ایسے کام کر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں میرے پچھے سکول جاتے کہتے ہیں سوڑ بھئی آر فاند دیں مران خاصا مانگتے ہیں میرے بچھے نے بولا ہم نون لکھے ہیں ہم کیوں آر فاند دیں سوڑ بھئی چیز کے لیے نون لکھنا کبھی پیسہ نہیں مانگا یہ ایک دھڑنا ہم دیں گے اور انہیں پتہ لگے گا یہ دھڑنا کیا ہوتا ہے ہمارے قائدین ہمیں منہ کارے ہیں کہ ابھی ان کو کرنے دیں ان کو خود پتہ ان کو ڈر اپنی کرپشن کا ہے یہ خواجہ برادران بھی آگے شکنجے میں آرہے ہیں آستہ آستہ سارے شکنجے میں آئیں گے ہم لوگ ان کو جنجوڑ کے ان کے پیسے نکالیں گے عوام کے پیسے نکالیں گے عوام کے پاس عوام کا پیسہ عوام پہ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ عوام کا پیسہ عوام کو نظر آئے گا عوام پہ صحیح سو دن میں کیا لگایا سو دن میں میرے بھائی آپ نے کچھ لگایا یا سو دن میں کوکلے نارے مارے ہیں چنگیر ترین سے تو پیسے لے لیں علیم خان سے تو پیسے لے لیں آپ کی قمت جو آئی ہے نہیں آپ کی قمت جو آئی ہے آپ کی قمت کر کیا رہی آپ مجھے صرف اتنا بتا جائیں کسی بھی جگہ پہ وہ سرکاری عوضے پہ رہے ہیں نہیں رہے وہ کوئی کوئی منسٹر نہیں رہے باس لیں دیکھیں جو مجھے بیچ دی قمت نہیں چلتی پڑھانی گارییں بیچ دی قمت نہیں چلتی لوگوں کی جے پیس نکال رہے ہو بینک میں سے دس ہزار پیو نکالو لٹاوہ پیسہ نکال لیں گے کیوں نہیں نکال لیں گے ملک کو کیوں نہیں چلا رہے ہیں آپ پرسنٹ ٹیکس یہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ لگا گئے گئے یہ ہم لوگوں نے نہیں لگایا یرو پوائنٹ سک پرسنٹ یہ آپ نے لگایا ہے میاں شماش ہی وہ کمہ چلا سکتا ہے پاکستان میں کوئی اصل لیڈر ہی ہے جو اس ملک کو چلا سکے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے سب میں خاتون کچھ کہہ رہے ہیں نہیں سانتہ گریبان ہو روٹی زدی کمہ کھاندے سے نارکل ہی سارے پھٹے چکا رہے تھے دوسرے دن انہوں نے ٹی وی چلان کی تا کہ غریبان نہ ستا انہیں نوازیب نے انہیں کہا غریبان نہ ستا روٹی خواہ لینے بچے سکول جاندے ہیں اینہوں نے کتھوں آپنا کھانا پینا پورا ہونا ہے بینہ پیسان دینیاں کوئی انسان نے کھانا کیتا ہے بماریات آنیاں بل تانے انہیں کچھ توچے ہی نہیں انہیں سارے پھٹے چکا کے ہمارے غریبتے پھر پیسے غریبی تینہوں نے برسرے کرا لینے تکریبانوی ماردن دے پوکے